نمسکار سبسکرائب کریں پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور جبائیں ہم نے اپنے ناظرین کو کچھ روز پہلے بتایا تھا کہ یہ جو مخلوق سرکار ہے انہوں نے دو بل نیشنل اسیمبلی میں بھی اور سینیٹ میں بھی پاس کر لیا یہ دو بل جو سرکار نے پاس کیے تھے مخلوق سرکار نے ان میں سے ایک تھا نیشنل اکاؤنٹبلیٹی بیورو کے قانون میں ترمیم اور دوسرا تھا الیکشن کمیشن کے جو ڈیلیمیٹیشن وغیر ہوا ہے یا ان کا جو آورسیز پاکستانیز کے لیے جو وارڈ کا حق ہے اس کے قانون میں ترامی ابھی وہ دونوں قانون پاس کر کے صدر کے پاس بھیج دیئے صدر آر ایف علوی نے اپنے پاس پندرہ دن اس کو رکھ کے اس کے بعد اس کو واپس کر کے بھیج دیا کہ آپ اس پہ پھر سے وار کریں یہ صحیح نہیں ہے تو ابھی مخلوق سرکار کے پاس اس کے سروا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ انہوں نے پھر نیشنل اسیمبلی اور سینیٹ کا مشتر کا اجلاس بلوایا اور دور پہلے وہ مشتر کا اجلاس ہوا اس میں یہ دونوں قوانین پاس کیے گئے اور اب پھر سے صدر کے پاس دستخط کے لیے بھیج دیئے گئے ہیں ابھی اگر دستخط نہیں کرتے صدر ان کے اوپر تو دس دن گزر جانے کے بعد وہ خود بخود آٹومیٹیکلی وہ قانون بن جائیں گے اور گزیٹ میں آ جائیں گے ہم نے کچھ روز پہلے اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ مل مالکان پر فوڈ والوں نے ریڈ ڈالی تھی اور ان کے اوپر یہ اعظام لگایا تھا کہ وہ جو سبسیڈائیڈ گندوم ہے وہ بزار میں چلا رہے ہیں تو انہوں نے پھر ایک دن کی ہڑتال کر دی پھر بعد میں سرکار مان گئی اور پھر انہوں نے ہڑتال توڑ دی اب پھر سے سننے میں آیا ہے کہ نان بھائی جو ہیں نان بنانے والے ان کے اوپر فوڈ والوں نے ریڈ ڈال دی اور یہ کہنے لگے کہ آپ لوگ جو سرکاری بھاو ہے نان کا اور روٹی کا اب اس میں پندرہ روپیہ نان کا ہے اور دس روپیہ روٹی کا ہے بھئی آپ اس کے بدلے میں پندرہ روپیہ روٹی اور بیس روپیہ میں نان بیچ رہے ہیں تو اس کے جواب میں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم کو تھوڑے ہی سبسیڈائیڈ گندوم ملتی ہے یا سبسیڈائیڈ آٹا ملتا ہے جبکہ فوڈ والوں کا کہنا ہے کہ وہ یوٹیلیٹی سٹور پر مہیا ہے آپ چاہیں تو وہاں سے لے سکتے ہیں جس کے جواب میں نان بھائیوں کا کہنا ہے کہ صاحب کون جاتا ہے ادھر چھے چھے گھنٹا کتار لگانی پڑتی ہے لائن میں لگنا پڑتا ہے تب کہیں جا کے نمبر لگتا ہے ہم اپنا دھندہ کریں گے یا لائن لگاتے بیٹھیں گے تو ابھی ان کے اوپر جو انہوں نے چھاپا ڈالا تو انہوں نے بھی ہر تال کر دی ہے اور ابھی سننے میں آیا ہے کہ گورنمنٹ ان کو آلاؤ کرے گی کہ آپ پندرہ روپے گی روٹی اور بائیس روپے کا نان بیچ سکتے ہیں یہ جو مسئلہ ہے جو ہم جس کے بارے میں آپ کے آگے ذکر کرنے جا رہے ہیں یہ بہت پرانا ہے ہمیشہ سے کہتے آئے انگریزوں کے زمانے سے جو اگزیکیٹو ہے ہندوستان یا پاکستان میں اس کو جوڈیشل پاورس بھی دیئے گئے تھے اور اب تک ہیں یعنی جیسے مختیار کا یا تحصیل دار ہوتا ہے وہ تھرڈ کلاس میجسٹریٹ بھی ہوتا ہے اس کے نیکے ہیڈونج ہی ہوتا ہے وہ بھی میجسٹریٹ ہوتا ہے اچھا پھر ایس ڈی ایم جو ہوتا ہے یعنی جو حقیقت میں اسسسٹن کمیشنر ہوتا ہے اس کے ساتھ سب ڈیزینل میجسٹریٹ بھی ہوتا ہے اور اسی طرح جو ڈیپٹی کمیشنر ہے وہ ڈیسٹنٹ میجسٹریٹ بھی ہوتا ہے کر دینا چاہیے یعنی ایگزیکیٹی کو یہ جوڈیشل پاورز نہیں ہونے چاہیے اب سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے اب اسلامباد میں تو اس پر عمل بھی ہو چکا ہے اب اسلامباد میں ڈیپٹی کمیشنر اور اسسسٹن کمیشنر واغلہ ان کے جو بھی جوڈیشل پاورز ہیں وہ سلب کر دیے گئے ہیں آپ کو ناظرین کو سب معلوم ہوگا پچیس مئی کو اس کا جو لانگ مارچ تھا جناب امران خان کا کہ وہ پشاور سے نکلے ہیلیکاپٹر پہ پھر سوابی میں آکے پھر وہاں سے انہوں نے پھر وہ مارچ شروع کیا کنٹینر پہ تو اس کے بعد ان کے ساتھ انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ درخواست بھی دیار کی تھی کہ ان کو فیصلیٹی مویعہ کی جائے جس کے جواب میں اس وقت تو سپریم کورٹ نے ان کی سب کچھ مان لی گورنمنٹ کو حکم دیا کہ ساری رکاوٹیں ہٹا دی جائیں اور جناب امران خان کو یہ ہدایت کی گئی کہ وہ جو ایچ نائن اور آئی نائن کے بیچ میں جو ٹکڑا ہے اس کے بیچ جو میدان پڑتا ہے آپ وہاں پر اپنا جلسہ کر سکتے ہیں در نائن سے ٹین واتے ور یو وانٹ کر سکتے ہیں لیکن حقیقت میں کیا ہوا کہ اس کی وجہ سے ان کا حوصلہ اور زیادہ بڑھ گیا پھر انہوں نے اپنے جو ان کے پی ٹی آئی کے میمران ہیں یا جو بھی ان کے ماننے والے ہیں ان کو یہ کال دی کہ سب لوگ ڈی چوک پہ پہنچ جائیں جبکہ ڈی چوک کے لئے خاص طور پر سپریم کورٹ نے منع کر دیا تھا کیونکہ ڈی چوک جو ہے نا وہ ریڈ زون میں آتا ہے اس کے نزدیک خود سپریم کورٹ ہے پارلائمنٹ کی بیلڈنگز ہیں تو اسی لئے وہ بہت سنزیٹیو ایریا ہے تو وہ منع کر دیا تھا لیکن اس کے باوجود امران خان نے وہ چیز نہیں مانی اور اپنے جو فالورز ہیں ان کو یہی ہدایت دی کہ سب لوگ ڈی چوک پہ پہنچ جائیں اب اس کے بدلے میں پھر جو مخلوط حکومت ہے انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی کہ اس کے لئے امران خان پہ توہین عدالت کا مقدمہ چلایا جائے کنٹیمٹ آف کورٹ کا جس کے بدلے میں کورٹ نے تو کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں دیکن ابھی جو اس کے بعد میں جو شنوائیاں ہوئی ہیں اور انہوں نے پولیس کو اور انٹیلیجنس بیورو یا دوسرے جو آئیس آئے سب کو نوٹیس نکالے تھے سپریم کورٹ نے کہ آپ لوگ ہمیں بتائیے کہ ہمارا جو فیصلہ تھا وہ کس وقت اس کو امران خان کو بتایا گیا کہ اس کو ایچ نائن پہنچنا ہے اور اس نے کس وقت یہ کال دی تو ابھی وہ تو ویڈیو کی ایویڈنس جو ہے نا سپریم کورٹ کے آگے پیشت کر دی گئی ہے کہ امران خان نے جان بوجھ کر سپریم کورٹ کے اس حکم کی خلاف ورزی کی اور اپنے آدمیوں کو برگل آیا اور ان کو بغاوت کی ترحیب دی انہیں بولا کہ سب لوگ ڈی چوک پہ پہنچیں اور اس کے بعد میں جو ہوا وہ تو سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے درختوں میں آگ لگا دی اور کئی بیلڈنگیں جو ہیں ان کو نقصان پہنچایا سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا تو ابھی سپریم کورٹ لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر کنٹیم ٹاپ کورٹ جو ہے نا وہ لگائے گی کل پاکستان کا دو ہزار بائیس دو ہزار تیس کا بجیٹ آ گیا اب اس کی جو خاص خاص بدل خیر مہن تو یہی ہے کہ سرکار نے ٹیکسی بڑھا دی ہیں اور جو سبسیڈیز ہیں وہ آئی ایم ایف کے کہنے کے مطابق کے کم سے کم کرتے جا رہے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف والوں کا تو فرسٹ اینڈ فورموسٹ جو ایم ہے وہ یہی ایک ان کے پیسے واپس آنا چاہیے جو بھی وہ پاکستان کو دیتے ہیں ابھی دیکھئے نا ظلم یہ ہے کہ پاکستان اتنا کرزہ لے چکا ہے کہ ابھی جو پورا جو ان کی کمائی ہے اس میں سے اٹھاون فیصد تو خالی ڈیٹ سروسنگ میں جاتا ہے پاکستان کا یعنی جو پرانے کرزے لیے ہیں اس کی قسط دیجئے اور اس کے سود کی شرع سود کی جو قسط ہے وہ بھی بھرے اس میں فیٹی ایٹ پرسنٹ باقی کتنا بجتا ہے فارٹی ٹو پرسنٹ اچھا فارٹی ٹو پرسنٹ میں سے پہلے تو جو ہے نا وہ الائنس شیئر تو لے جاتی ہیں افواج پاکستان کے افواج ان کے لیے اس سال بھی گزرے سال سے چھے فیصد زیادہ مختص کیے گئے ہیں یہ فگر ہے ایک لاکھ باون ہزار کروڑ ابھی الائنس شیئر تو افواج لے کے جاتی ہیں باقی کتنا بچے گا اس میں سے کتنا سبسیڈی پر بھریں گے اور کتنے کا نیا جو ترقیاتی بجت ہوگا یہ عوام خود سمجھ سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو اس کے سیلینڈ فیچرز ہیں پاکستان کے اگلے سال کے بجٹ کے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ابھی اس میں سرکاری جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہ پندرہ فیصد بڑھائی گئی انکم ٹیکس جو ہے نا ابھی جو تنخواہ دارہ ہیں جو سیلریڈ پیپل ہیں ان کے لیے یہ کیا گیا ہے کہ بارہ لاکھ تک ان کی انکم ٹیکس میں بڑھا دی گئی بارہ لاکھ تک یعنی ایک لاکھ روپیہ مہان آگر ان کو تنخواہ ملتی ہے تو ان کو کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا اس کے اوپر جتنی بڑھے گی تو پھر ٹیکس دینی پڑے گی اور اس کے بدلے میں عام آدمی یعنی جو بزنس سے کماتا یا کسی دوسر طریقے سے کماتا ہے کرافٹسمن ہے یا کچھ بھی کاریگر ہے تو اس کو چھے لاکھ روپے آئے اس کے اگزیمشن لیمٹ اور اس چھے لاکھ کے اوپر بڑے گا تو پھر اس کو ٹیکس دینا پڑے گا گندم اور شگر شکر پر سبسیڈی دے دی جائے گی اب جائر ہے وہ تو ابھی تو وہ گندم پاکستان میں تری ملین ٹن یعنی تیس لاکھ ٹن کم ہے یہ ایمپورٹ ہو رہی اور باہر کے بھاو جو ہے نا وہ پانچ سو ڈالر فی ٹن کے ہیں وہ ایساپ سے تو کم سے کم اور پھر اس کو اس کا آٹا کریں گے پھر وہ کتنے میں بیچیں گے ابھی بڑی مشکل سے وہ چار سو نوے روپے میں دس کے لوگ دے رہے ہیں یوٹیلیٹی سٹور پہ تو وہ بھی سبسیڈی دے رہے ہیں وہ سبسیڈی کا بھی بجٹ میں پروزیزن رکھا گیا ہے پینشنرز کے لیے الگ سے ٹیکسیشن کا انتظام کیا گیا ہے صرف پانچ فیزے ان کو ٹیکس بھرنی پڑے گی کیپیٹل گین ٹیکس ابھی وہ جو لانگ ٹرم ہوتے ہیں وہ تو سمجھو ایسے ہے سمجھ لیجئے کہ ابھی ایک سال تک جو کیپیٹل گین ہوتا ہے اس پہ پندرہ فیصد ٹیکس لگتا ہے اور وہ پھر ہر سال کم ہوتا جاتا ہے تو چھ سال میں جا کے پھر زیرو پرسنٹ ہو جاتا ہے چھ سال کے بعد اگر کوئی بھی اپنی کوئی ملکیت ہے گھر ہے دکان ہے وہ بیچتا ہے تو اس کے اوپر جو بھی اس کی کمائی ہوگی اس کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا لیکن پہلے سال میں اگر بیچے گا ایک سال کے اندر اندر تو پندرہ فیصد اس کو ٹیکس دینا پڑے گا ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں سے آج کا پروکرام ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا لیکن آپ سے ودائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے درخواست کرتا چلو کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا مرائے مہربانی جت سے جل سبسکرائب کریں پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں بہت بہت شکریہ خدا حافظ